ہیلو دوستو تو آج ہم دیکھنے والے ہیں ٹائی فائیڈ بخار کیا ہوتا ہے اور کیسے ہمیں یہ ہوتا ہے اور کیسے اسے ہم ٹھیک کریں اور کیا اس میں کھائیں کیا نہیں کھائیں سب اس میں جاننے والے ہیں تو بنے رہی ہماری ویڈیو تو دوستو دیکھیں ٹائی فائیڈ ایک بیکٹریہ کے کارن ہونے والی بیماری ہے جو کہ ہمیں ایک بیکٹریہ دوارہ ہوتی ہے اور اس بیکٹریہ سے ہمیں جو ٹائی فائیڈ ہو جاتا ہے اب دیکھیں دوستو جیسے ہمیں ٹائی فائٹ ہو جاتا ہوتا ہمارے بوڈی میں چھے چینجز آتی ہیں اور چھے طرح سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لینڈ ہمیں جو ہے ٹائی فائٹ ہو گیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے ہمیں کیوں ہوگا سب سے پہلے ہمیں گھوراٹ ہونا چال ہو جائے گی ہمارے بوڈی میں ہمیں گھوراٹ دکھائے دے گی کمجورت دکھائے دے گی دوسری بات ہمیں الٹی اور ہمیں جو ہے گیس بننے چال ہو جائے گی ٹھیک ہے تیسا پیٹ میں بھی درد دکھائے دے گا آپ کو چوتھا آپ کو سر میں درد ہوگا اور بخار بھی بہت دیش سے بڑے گا آپ کو جس کے لئے آپ کو ایک سو چار سے ایک سو پانچ تک بخار آپ کو جا سکتا ہے سریر میں پورے سریر میں آپ کو درد ہوگا آپ کو لگے گا پتہ نہیں آپ نے کتنا کام کر لیا ہے اور آپ کا سریر بہت درد کرے گا آپ کو بھوک لگنا ناک برابر ہو جائے گی اور ان چھے طریقے سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ٹائی فائیڈ بخار ہو گیا ہے اور آپ ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے تیار ہو جائے گی دیکھیں دوستو ٹائی فائیڈ ہمیں نہ ہو اس کے لئے ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اپنی جندگی میں اور روج مر رہا کی جندگی میں تو سب سے پہلے دیکھیں آپ چتنا بھی ہو سکے اتنے ہائی جن چیزیں کھائیں اور کھانے سے پہلے اور ملموت رتیار گنے کے بعد آپ کو ہاتھ جو ہے سابون سے اچھ سارا سے دھویں جس سے کہ اتنے بھی کٹانوں ہو وہ آپ کے ہاتھ پر سے ہٹ جائیں اور اوبلا اور ساب پانی پیئیں کچھی سبجیاں اور اناج کو کھانے سے بچیں دیکھیں کچھی اور سبجیاں اور اناج بھی نہ کھائیں صحیح طریقے سے پکا ہوا بہت جن ہی کھائیں بجار میں کھولی چیزوں کو کھانے سے بچیں اور ٹائی فائیڈ سنکرمیت جو مریض ہوتے ہیں ان سے دور ہی بنا کر رکھیں اور گھر میں اگر انہیں ٹائی فائیڈ ہو جائے اگر آپ کے گھر میں تو ان سے کوئی بھی کام نہ کرائیں جس سے آپ کے ٹائی فائیڈ ہونے کی چانتی کم ہو ٹائی فائیڈ میں ہم کیسے ٹریٹمنٹ کریں اور کیا دوائی لینی چاہیے تو دیکھیں دوستو یہاں پر ہم نے دوائی کی جو ہے ایک لیسٹ یہاں پر بنا رکھی ہے اور میں بتا دیتا آپ کو کہ آپ کو کونسی دوائی کس ٹائم اور کتنی کتنی لینی ہے بچوں کو الگ ہوتی ہے اور بڑے کے لیے ایک الگ ڈوج ہوتی ہے تو ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلا ہے کہ بچوں کو آپ کے نام پیراشٹرمول دے سکتے ہو دیکھیں دوستو آپ اس بخار میں پیراشٹرمول جروری چلائیں کیونکہ بینہ پیراشٹرمول کو کوئی بھی بخار ٹائی فائٹ آپ کو ٹھیک نہیں ہو سکتا تو پراشٹرمول چلانی جروری ہوتی ہے اور یہاں پر دے رکھیں انٹیوائٹی آپ کیا کیا چلانی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہاں پر ساتھ جو انٹیوائٹی یہاں پر دے رکھی ہیں ہم میں ساتھوں کا نام بتا دیتا ہوں اس کے بعد اس کی ڈوجیز بتاؤں گا بچوں کو کتنی دینی ہے اور بڑے کو کتنی دینی ہے تو دیکھیں سب سے پہلی یہاں پر ہے ہماری سپروفل اکسسین دوسری ہے اوپل اکسسین تیسری ہے سیٹری اکسسین چوتھی ہے سیٹا ٹیکشم اور پانچ بھی ہے سیفیکشم اور چھٹی ہے ایجی تھرومائشن اور سات بھی ہے ہماری میرہ پینم ٹھیک ہے اب سب سے پہلی بات کر لیتے ہم سیفروفل اکسسین کی تو دیکھیں یہاں پر ہماری جو ہے اگر آپ کسی کو بھی بڑے کو اگر آپ ٹیبلیٹ کے فرم میں دے ہوگے تو اسے آپ پانچ سو ایم جی ایک دن میں دو بار دے سکتے ہو ٹھیک ہے اگر بہی و دوائی آپ اگر بچے کو دو گئے تو تیس ایم جی پر کلو کساب سے مطلب ہے کہ اگر آپ کا بچہ اگر پانچ کلو گئے تو اسے پچھتر پچھتی گرام آپ دو بار دن میں دے سکتے ہو اور یہی اگر آپ آئی وی چلانے چاہتے ہو مطلب ہے بہت طرح فرم میں چلانے چاہتے ہو تو اسے آپ چار سو ایم جی ایک دن میں دو بار چلا سکتے ہو اور بچے کو دو سو ایم جی پر کساب سے چلا سکتے ہو یہی ٹریٹمنٹ آپ ساتھ سے دس دن کے بیچ میں چلائیے آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صحیح سے آپ کو جو بھی مریض ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا اوفلوکسسین کی بات کریں تو دوستو یہ اورل ہماری ملے گی ہے لیکن ہمیں کھا لیے اسے آئی وی ہو یا پھر ہماری اورل یہ ایک ہی اس میں چلانے پڑتی ہے اسے چار سو ایم جی پر ڈے کے حساب سے چلا سکتے ہو دو دن دو بار دن میں اور اگر بچے کی بات کریں تو یہاں پر پندر سے تیس گرام جی پندر سے تیس ایم جی پر کروہ کے حساب سے ایک دن میں دو بار دے سکتے ہو دو کھڑا کے بنا کر کے اور یہ بھی ٹریٹمنٹ جو آپ ساتھ سے دس دن کے بیچ چلائیے آپ کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا اب آ جاتی ہے ہماری سیٹری اکسیجون یہ ہوتا ہمارا انجیکشن ایک مونو سیپ انجیکشن آتا ہے اور بھی انجیکشن ہے بہت سارے جو اس ٹائم سب سے زیادہ فیمہ جو انجیکشن ہے وہ ہے مونو سیپ تو آپ دن میں دو گرام آئی وی انجیکشن اچھے ایک دن میں دو بار ایک صبح ایک سام ایک ایک گرام کا انجیکشن لگا سکتے ہو بھائی اگر بچے کی بات کریں تو پچاس سے سو ایم جی کے انجیکشن آپ صبح یا سام اسے دے سکتے ہو ایک ایک پچاس یا سو ایم جی کا اس سے زیادہ اگر آپ دیتے ہو تو اسے تھوڑا سا خطرہ ہو سکتا ہے یہی ٹیٹ میٹا دس سے چودہ دن کے اندر چلا ہوگے تو آپ کا مریج کو فائدہ ملے گا اور وہ ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا وہیں اگر سیٹر چوتھیس کی بات کریں تو سیٹر سیفر ٹوکشم سیفر ٹوکشم کی بات کریں تو یہاں پر ایک گرام سے ایک سے دو گرام آئی وی چھے گھنٹے کے اندر آپ دے سکتے ہو ہر چھے گھنٹے سے آٹھ گھنٹے گھنٹے کے اندر اندر مطلب کہ ایک دن میں دو بار آپ اسے بھی دے سکتے ہو بھائی اگر بچے کی بات کریں تو ڈیڑھ سو سے دو سو ایم جی پر کے جی آئی وی اسے دے سکتے ہو اور تین سے چار گھنٹے کے بات انترال سے آپ اسے دے سکتے ہو یہ ٹیٹ میٹ آپ کو دس سے چودہ بھی دن تک چلانا ہے اور اگر آپ سفیک جیم کی بات کریں یاد آتا ہمارا ٹیبلیٹ فرم میں تو یہاں پر دیکھیں دو سو ایم جی کی ٹیبلیٹ آتی ہے اسے آپ دن میں دو بار دیں بڑے کو اڈلٹ کو اور بچے کو بیس سے بیس ایم جی پر کے لوگ کے حساب سے آپ دن میں دو بار دیں اور یہ ٹیٹ میٹ آپ دس سے چودہ بیچ میں دس سے چودہ دن کے بیچ میں چلائیں آپ کا بچہ جو بھی مریض ہو وہ دیکھ اس کو فائدہ ہوگا اب آجاتے ہیں ایجی تھرومائسن دیکھیں دوستو چھتا جو ہماری ٹیبلیٹ ہے وہ ہے ایجی تھرومائسن دیکھئے دوستو یہ بھی ہماری انٹیویٹک ٹیبلیٹ ہے آپ اس میں ون گرام سے پانچ ایم جی پر دیکھ ایک بار یہاں پر کسی بھی ایڈلٹ کو دے سکتے ہو اور یہی اگر ہم بچے کی بات کریں تو دس سے بیس ایم جی پر کلو کے حساب سے آپ دن میں ایک بار دے سکتے ہو یہ ٹیٹمنٹ آپ کو پانچ سے ساتھ دن چلانا ہے آپ کو جو بھی مریض ہوگا وہ آپ کو اچھا آپ کو دیکھنے کو فیل ہوگا اس کو اور اچھا ہوتا چالو ہو جائے گا وہیں اگر میروپینم کی بات کریں دوستو یہ ہوتا ہمارا ایک انجیکشن ہوتا میروپینم کا اب یہاں پر یہ بن گرام سے دو گرام آئی بی ہر ایک گھنٹے میں دینے آئے حساب سے آپ کو ہر آٹھ گھنٹے میں دینا ہے یہ ٹریٹمنٹ آپ کو دس سے چودے دن کے بیچ میں جالانا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ ٹائی فائٹ کو ٹھک کر سکتے ہو اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگئے تو لائک چینل کو سبسکر کر کے بیل کو اول پر پریش کر لیں